بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک دوستو یہ واشنگ مشین کی موٹر ہے ترنم کمپنی کی اور یہ اس کی ویننگ جو ہے کپر میں ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے موٹر کی کافی زیادہ ہے کافی لمبی موٹر ہے بڑی اور یہ 32 سالاڈ میں اس کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ہے کافی لمبی موٹر ہے اس کے اوپر 32 سالاڈ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ 32 سلاڑ میں ہے اور دوسری موٹر ہے ہمارے پاس الریحان کمپنی کی تو اس کے اوپر بھی 32 سلاڑ لکھا ہوا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے ترنم کمپنی سے تھوڑی سی اس کی لمبائی جو کم ہے اس کا جو اندر ویننگ والا سٹیٹر ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی کم ہے ترنم کمپنی کی جو ہے موٹائی ہے وہ زیادہ ہے تو ہم ان دونوں موٹر کو چلا کے اس کے اوپر یہ آپ پلی دیکھ رہے ہیں اس کو لگا کے یہ تقریباً برابر ہیں دونوں تو اس کی پاور چیک کریں گے کہ کونسی موٹر کی پاور زیادہ ہے اور کونسی موٹر کی زیادہ ہے جو بڑی موٹر ہے اس کی پاور زیادہ ہے یا چھوٹی موٹر کی پاور زیادہ ہے یہ ہم نے چیک کرنا ہے معلوم کرنا ہے اور اگر آپ نے کوئی موٹر خریدنی ہو واشنگ مشینی کے لیے تو کونسی موٹر جو ہے خریدنی چاہیے اور اس کو کس طریقے سے چیک کرنا چاہیے اس کی پاور اور اس کے امپیر بھی چیک کریں گے اور موٹر کے اوپر جو تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو کا نشان لگا ہوا ہے تو ایک الٹا ہے اور ایک سیدھا ہے کیونکہ اس کو ہم نے مخالف سمت میں چلانا ہے مخالف سمت میں جب ہم اس کو چلائیں گے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا اور اس موٹر کی جو لمبائی ہے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہے تو اس کے نیچے ہم یہ بیرنگ کے ڈبے رکھیں گے تاکہ اس کی لمبائی تقریبا برابر ہو سکے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بیلٹ چڑھائیں گے اور کپیسٹر اس کے ساتھ ہم دس یو ایف کا لگائیں گے ترنم والی موٹر کے ساتھ بھی اور دوسری موٹر کے ساتھ بھی کیونکہ یہ واشنگ مشین کی موٹر ہوتی ہے اس کے ساتھ کپیسٹر ہمیشہ دس یو ایف کا لگتا ہے دونوں موٹروں کی جو مین تار ہے اس کو ہم آپس میں ملا کے کیونکہ اکٹھے ہم نے اس کو چلانا ہے تو دونوں موٹروں کی جو مین تار ہے اس کو آپس میں ملا کے ایک بجلی کی جو تار ہے اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے اور دوسری جو بجلی کی تار ہے وہ کپیسٹر کے ساتھ لگائیں گے کپیسٹر کی ایک سیٹ ایک موٹر کی اور دوسری دوسرا کپیسٹر جو دوسری موٹر کا ہے اس کو آپس میں ٹیچ کر کے بجلی کی جو ایک دوسری تار ہمارے پاس بچی ہوئے اس کو ہم لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس موٹر کو چلائیں گے دیکھیں گے کہ اس کی چکر ایک ہی سیڈ پہ ہیں یا مخالف ہیں تو اس وقت میرے خیال میں موٹر جو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے چل رہی ہے تو ایک موٹر جو ہے ایرو کے نشان کے مطابق چل رہی ہے دوسری جو ہے ترنم والی الٹا چل رہی ہے تو پھر ہم اس کی تار کو دوبارہ چینج کریں گے کپیسٹر کی دوسری سیڈ پہ اس کی مین کو لگائیں گے دوبارہ ایک مرتبہ ہم اس کو چیک کریں گے جو موٹر کی پولی کو پر نشان لگا ہوا ہے تیر کا تو اس وقت جو ہے ایک موٹر سیدھی چل رہی ہے اور ایک جو ہے الٹا چل رہی ہے اب ہم اس کو بیلٹ جو ہے دونوں موٹر کی پولی ہے اس کو پر بیلٹ لگائیں گے اور بجلی کی جو تار ہے اس کو ہم کپیسٹر کے ساتھ مکمل جوڑ دیں گے اب ہم اس کو چلا کے اس کی پاور کا اندازہ لگائیں گے کہ کون سی موٹر کی جو پاور ہے زیادہ ہے تھوڑا سا جب میں نے پہلے بیلٹ کو ہم نے ٹیٹ کیا تھا تو جو چھوٹی موٹر ہے وہ چل پڑی تھی لیکن جو ترنم والی موٹر ہے وہ نہیں چلی تھی دوبارہ چیک کریں گے ابھی بھی رکی ہوئی ہے ترنم والی موٹر تھوڑا سا بیلٹ کو ڈھیلا کرنے کے بعد جو ہے وہ موٹر چلی ہے دوبارہ چیک کریں گے یہ دیکھیں کہ جو چھوٹی موٹر ہے وہ تقریباً ترنم والی موٹر کو الٹا چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جب دونوں موٹریں ایک مرتبہ چل جائیں تو پھر ان کو جو روکنا ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی جو اوپر پولی لگی ہوئی اس کو ہم چینج کریں گے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ذہن میں ہو کہ موٹر کے اوپر جو پولی لگی ہوئی ہے اس میں کفار کو چھوٹی بڑی ہو تو یہ پولی جو لگی ہوئی ہے موٹر کے اوپر اس کو ہم چینج کریں گے اور اس کے کنیکشن جو ہیں اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں دوبارہ ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے اور جو پولی کو پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الٹے چل رہے ہیں کیونکہ اس کی جو پولی ہے وہ ہم نے چینج کی ہے تبدیل کی ہے اور اس کو پر دوبارہ ہم بیلٹ کو لگا کے چیک کریں گے نشان جو ہے اس وقت الٹا چل رہا ہے کیونکہ پولی چینج کرنے سے یہ نشان جو ہے الٹے ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹر ہے اس نے ترنمو والی موٹر کو الٹا چلا دیا ہے ترنمو والی موٹر جو ہے اس کا جو نشان لگا ہوا ہے وہ الٹا چلنی تھی الٹی چلنی تھی لیکن سیدھی سیڈ والے جو سیدھی سیڈ ہے اس کی اس کو چھوٹی موٹر نے گھما کے رکھ دیا ہے وہ بیلٹ دھیلا کرنے کے جب ہم بیلٹ کو دھیلا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ترنمو والی موٹر وہ چلتی ہے ورنہ جو یہ چھوٹی موٹر آپ دیکھ رہے ہیں سبز کلر والی اس کی پاور ہمیں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے بڑی موٹر کے مقابلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اس کے ہم امپیر چیک کریں گے کہ اس میں کون سی موٹر کے امپیر جو ہے زیادہ ہیں اور کون سی موٹر کے امپیر کم ہے سب سے پہلے ہم جو ترنمو والی موٹر ہے اس کے امپیر چیک کریں گے 0.69 اور 60 0.69 100 پوائنٹ کا ایک امپیر بنتا ہے تو 0.60 پوائنٹ جو ترنمو والی موٹر لے رہی ہے دوسری جو موٹر ہے 0.33 چھوٹی موٹر بجلی بھی کام لے رہی ہے اور اس کی پاور بھی زیادہ ہے تو یہ چیز ہمیں چیک کرنی تھی کہ اس میں کون سی موٹر بجلی کام لیتی ہے اور کون سی موٹر کی پاور زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی موٹر خریدتے ہیں تو ایک بڑی موٹر جو ہے آپ کے سامنے ہے اس کا وجود بھی زیادہ ہے اس کی لمبائی بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ بجلی بھی زیادہ لے رہی ہے اور اس کی پاور بھی کام ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا